اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ ادراک و قتل دجال کے نام سے کئی اقساط پر مبنی پروگرام کا آج آغاز ہو رہا ہے پروگرام کے آغاز میں ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ سلسلہ ادراک و قتل دجال کی تمام اقساط میں محلہ وار دجال، فتنہ دجال، یاجوج اور ماجوج، سورج کا مغرب سے تلو ہونا دعبات الارد، دخان، زمین کا دنسنا، ملحمت الکبرہ، ملحمت الاماق یا دابق فتح قسطنطنیہ، غزوہ ہند، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سمیت قیام اس ساتھ تک تمام موضوعات پر قرآن کی روشنی میں مفصل بات کی جائے گی پروگرام کے دوران موصول ہونے والے سوالات پر پروگرام کے آخر میں تفصیل کے ساتھ جوابات پر مبنی اقساط بھی جاری کی جائیں گی اس کے علاوہ ناظرین کی رائے کے پیش نظر اگر کسی موضوع پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہوئی یا کسی ایسے موضوع پر جو پہلے پروگرام کا حصہ نہ بنا تو ایسی صورت میں پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اب آتے ہیں سلسلہ ادراک و قتل دجال کی پہلی قسط کی طرف دجال کیا ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انتہائی حساس ہے اور جتنا حساس ہے اتنا ہی دلچسپی کا باعث بھی ہے اس موضوع پر دنیا کی مختلف زبانوں میں کثیر تعداد میں نہ صرف کتابیں لکھی گئیں بلکہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دستیاب وسائل کی بدولت یہ موضوع لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا اور ماضی کی نسبت آج یہ موضوع زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس دور کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ جدید وسائل کو گروہکار لاتے ہوئے اس موضوع پر کتابوں، اخبارات، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا میں کثیر مواد سامنے آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو اس موضوع پر لا جواب گفتگو کر سکے یا اتمنان بخش گفتگو کر سکے دجال کے بارے میں دنیا میں کئی نظریات پائے جاتے ہیں جن میں سر فہرست اور سب سے زیادہ عام نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک مخصوص شہصیت اور انسان ہوگا جو کسی نامعلوم جزیرے پر قید ہے اور مستقبل میں سامنے آئے گا اس کے علاوہ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال انسان نہیں بلکہ جن ہے کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال جن اور انسان کے ملاب سے پیدا ہوگا جو نہ جن اور نہ ہی انسان ہوگا لیکن نظر آنے میں انسان کی ہی طرح ہوگا کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال یہود و نصارہ کے علماء اور پادریوں کا نام ہے کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال امت محمد میں باطل علماء کا نام ہے کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک نظام ہوگا کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک ریاست ہوگی کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال دنیا پر مسلط خائن ظالم اور جابر حکمرانوں کا نام ہے اور کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال دنیا کی سوپر پاور امریکی ریاست کا صدر ہے ان تمام نظریات میں سب سے زیادہ پایا جانے والا نظریہ اور جو عام نظریہ ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا وہ یہ ہے کہ دجال ایک مخصوص انسان ہوگا ایسا نظریہ رکھنے والوں میں بھی دو گروہ ہیں ان میں ایک گروہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دجال ابن سیاد یا ابن سائد نامی وہ یہودی لڑکا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیدا ہوا اور اس وقت موجود تھا بعد میں وہ غائب ہو گیا اسے کہیں نامعلوم جزیرے پر قید کر دیا گیا اور قیم الساد کے قریب آزاب کیا جائے گا پیچھے جتنے نظریوں کا ذکر ہوا اس کے علاوہ اس نظریہ پر بھی لاعتداد سوالات پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس کو قید کب اور کس نے کیا بہرحال دجال ایک مخصوص شخصیت اور انسان ہوگا اس نظریہ میں دوسرا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں بلکہ ابن سیاد کی موت ہو چکی یہ دجال اس کے علاوہ ہے جو کسی نامعلوم جزیرے پر قید ہے جو قیم الساد کے قریب آزاب کیا جائے گا ناظرین یہ وہ نظریات ہیں جو دنیا کے انسانوں میں دجال کے بارے میں پائے جاتے ہیں ان میں حقیقت کیا ہے کیا دجال ایک مخصوص شخصیت فرد واحد اور انسان ہے یا دجال انسان نہیں بلکہ جن ہے کیا دجال نہ انسان ہے اور نہ جن بلکہ ان دونوں کے ملاب سے پیدا ہونے والی انسان نما مخلوق ہے یا کوئی اور مخلوق کیا دجال یہود نصارہ کے علماء اور پادریوں کا نام ہے یا دجال امت محمد کے باطل علماء کا نام ہے ناظرین کیا دجال ایک نظام ہے یا دجال ایک ریاست ہے کیا دجال دنیا پر مسلط خائن حکمرانوں کا نام ہے یا دجال دنیا کی سوپر پاور امریکہ کے صدر کا نام ہے آخر کیا ہے یہ دجال دجال کے بارے میں پائے جانے والے تمام نظریات پر ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے کھل کر بات کریں گے اور ان نظریات پر اٹھنے والے تمام سوالات کی بوچھاڑ بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم دجال پر قرآن سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں کھل کر بات کریں گے تاکہ دجال کیا ہے سب کچھ کھل کر واضح ہو جائے دجال کی حقیقت کے بارے میں ہمیں رائی برابر بھی کوئی شائبہ نہ رہے اور آخر میں اللہ کے فضل سے ہم ان تمام نظریات کا ہر پہلو سے جائزہ لیں گے اور ان پر اٹھنے والے تمام سوالات کو سامنے لائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مخصوص دجال کا ذکر نہیں کیا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد دجالوں کا ذکر کیا اور ان کی تعداد بھی مختلف بیان کی جیسا کہ ہم ان روایات میں دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کے خروج سے پہلے ستر سے اوپر دجال نکلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں ستائیس کذاب اور دجال ہوں گے ان میں چار عورتیں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور نہیں قائم ہوگی ساتھ حتی کہ کھڑے ہوں تیس سے قریب دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں قائم ہوگی ساتھ حتی کہ نہ نکلیں تیس دجال کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں کہ ساتھ سے پہلے دجال ہے اور دجال سے پہلے کذاب ہوں گے تیس یا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں دجال سے پہلے چھہتر دجال ہوں گے ناظرین ان تمام روایات کو سامنے رکھنے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک محسوس دجال کا ذکر نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد دجالوں کا ذکر کیا لیکن ان میں ایک دجال وہ ہے جو قیام الساد کے قریب آئے گا اس کے علاوہ جتنے بھی دجال تھے خواہ ان کی تعداد چھہتر ہو ستر ہو چالیس ہو تیس ہو تیس سے زائد ہو ستائیس ہو ستائیس سے زائد ہو تین ہو یا ان سے کم یا ان سے زیادہ ہو ان سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا لیکن جیسا کہ اس روایت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں ساتھ سے پہلے دجال ہے اور دجال سے پہلے قذاب ہوں گے تیس یا زیادہ یعنی ایک محسوس دجال جو قیام الساد کے قریب آئے گا اس سے پہلے جو دجال ہیں وہ سب انسان ہوں گے اب یہ دجال جو ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قیام الساد کے قریب آئے گا آیا یہ انسان ہے یا انسان کے علاوہ کچھ اور اس کی وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحقیق کہ دجال کھانا کھا چکا اور بازاروں میں گھوم پھر چکا یعنی اس روایت سے بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ دجال جو کھانا کھاتے تھے پیتے تھے اور بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے اور جب کھانا کھاتے تھے پانی پیتے تھے اور ظاہر ہے جو کھاتے پیتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں بازاروں میں انہیں بشری حاجات بلاحق ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سب گزر چکے یعنی کہ کھانا کھانے والا دجال بازاروں میں گھومنے پھرنے والا دجال گزر چکا تو اس سے بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیام الساد کے قریب نکلے والا دجال انسان نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ انسان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں قطعا یہ نہ کہتے کہ تحقیق دجال کھانا کھا چکا اور بازاروں میں گھوم پھر چکا یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم اسی دجال کے انتظار میں رہو جو کھانا کھاتا ہے جو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا کھانا کھانے والے اور بازاروں میں گھومنے پھرنے والا دجال گزر چکے وہ جو دجال جو قیام الساد کے قریب آئے گا وہ انسان نہیں ہوگا اور جیسا کہ اس روایت میں بھی بالکل واضح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں دجال انسان اس میں کچھ شک نہیں جو دجال ہے وہ شیطان ہے اب اس روایت کے سامنے آنے سے رائی برابر بھی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ہرگز انسان نہیں ہے جو دجال ہے وہ کون ہے وہ شیطان ہے شیطان دجال ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یعنی دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا اس میں کچھ شک نہیں جو ہوگا وہ شیطان ہوگا اب ان روایات کی روشنی میں ہم پر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیام الساد کے قریب نکلنے والا دجال دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا اس کے باوجود اگر ہم اس کو انسان قرار دیتے رہیں گے تو نہ صرف ہم اصل دجال کو اپنا رب بنا لیں گے بلکہ سعاد بھی قائم ہو جائے گی لیکن وہ دجال نہیں آئے گا جو نظریہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہوگا تو انسان ہی لیکن وہ انسان شیطان ہوگا تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لئے ہمیں یہاں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ شیطان کسے کہتے ہیں شیطان کیا ہے جب ہم حادیث کا ظہیرہ اٹھائیں تو ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شیطان قرار دیا جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ضرورت صرف اور صرف سر ڈامنے کے لئے چھت زندہ رہنے کے لئے یعنی زندگی گزارنے کے لئے کھانا اور سطر ڈامنے کے لئے ضرورت کے مطابق کپڑے کو قرار دیا اس کے علاوہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ شیطان ہے یعنی ہر وہ شیطان ہے انسان کے لئے شیطان ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے اور انسان کی ضرورت کیا ہے انسان کی ضرورت ہے اس کے سر ڈامنے کے لئے چھت زندہ رہنے کے لئے کھانا اور جسم ڈامنے کے لئے ضرورت کے مطابق کپڑا اسی طرح کچھ اور روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر گھر میں دو افراد ہیں یعنی کہ ایک خامند ہے اور ایک اس کی بیوی ہے تو گھر میں تین بستر ہونے چاہیے ایک بستر خامند کا دوسرا اس کی بیوی کا اور تیسرا اگر کوئی مہمان آجائے مہمان کے لئے اگر اس کے علاوہ کوئی چوتھا بستر موجود ہے تو وہ شیطان ہے مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ جو چوتھا بستر ہے وہ انسان کی ضرورت سے زائد ہے اور ہر وہ شیعہ جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے وہ شیطان ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کس کو کہا قرآن میں درجن مقامات پر لفظ شیطان کا ذکر آیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کس کو قرار دیا اس کی سب سے بہترین وضاحت ان تمام آیات میں ہے جن آیات میں یہ الفاظ آتے ہیں انہو لکم عدوم مبین جیسے کہ سورہ البکرہ کی اس آیت میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں اے وہ انسانوں جو زمین پر ہو ہا اس آیت میں زمین کی طرف اشارہ ہے اے وہ انسانوں جو زمین پر ہو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال ہو تیب ہو اور نہ اتباع کرو شیطان کے خطوات کی اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ شیطان ہے کیا ویسے تو پچھلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلکل واضح کر دیا کہ جو حلال تیب نہیں ہے وہ شیطان کے خطوات ہیں وہ شیطان ہیں آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی بلکل کھول کا سراحت کے ساتھ وضاحت کر دی انہو انہ اس میں کچھ شک نہیں ہو یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے یعنی اس میں کچھ شک نہیں وہ کون شیطان لکم تمہارے دیئے ہے عدون دشمن مبین مبین کہتے ہیں ہر وہ شیعہ جو جدر بھی نگاہ دھڑائیجی موجود اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلکل واضح کر دیا کہ اس میں کچھ شک نہیں وہ کیا جو کچھ بھی تمہارے عدد موجود ہے جو کچھ بھی تمہارے عدد موجود ہے وہ سب کا سب تمہارا دشمن ہے وہ کیا ہے وہ شیطان ہے شیطان کہتے کسے ہیں شیطان کہتے ہیں ہر اس شیعہ کو جو انسان کو اللہ کی غلامے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت پر اوبارے جو شیعہ انسان کو اللہ کی طرف جانے سے اپنی طرف کھینچے ہر وہ شیعہ شیطان کہلاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بلکل واضح کر دیا کہ ہر وہ شیعہ جو تمہارے عدد موجود ہے وہ شیطان ہے ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو حیات الدنیا کہہ دیتے ہیں دنیا کا معلومتہ یہ جو دنیا کی حیات ہے جو کچھ تمہیں عدد نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے مقام پر کہتے ہیں یہ دو کا ہے تو قرآن سے بھی الحمدللہ اللہ کی فضل سے ہم پر بالکل واضح ہو گیا کہ شیطان کیا ہے شیطان ہر وہ شیعہ ہے جو بھی ہمارے عدد موجود ہے اس میں سے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روکے اور اپنی طرف کھینچے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مزید اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ ہاں بالکل حاقیقتاً یہی شیطان ہے اور یہی دجال ہے یہی دجال ہوگا جیسا کہ ہم اس روایت میں بھی دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے دنیا کا فتنہ کیا ہے دنیا کا فتنہ دجال کا فتنہ ہے اس روایت میں بھی بالکل واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی و رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کس کو قرار دیا فتنہ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنے کو قرار دی کہ دنیا کا فتنہ فتنہ دجال ہے ویسے تو پیچھے گزرنے والی روایات میں ہمارے لیے بالکل کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ قیام الساد کے قریب نکلنے والا دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا لیکن ان روایات نے بالکل کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دجال کیا ہوگا دجال ہوگا حیات الدنیا جو کہ انسان کے لیے شیطان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیات الدنیا کو ایک طرف قرآن میں انسان کے لیے دھوکہ قرار دیا تو دوسری طرف اسے شیطان قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے الفاظ میں بالکل کھول کھول کر یہ واضح کر دیا کہ قیام الساد سے پہلے نکلنے والا دجال انسان نہیں ہوگا اور اگر انسان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ شیطان ہوگا اور شیطان کیا ہے شیطان ہر وہ شئے ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ شیطان کیا ہے شیطان ہے ہر وہ شئے جو تمہارے اردگد موجود ہے جو تمہیں اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے جو تمہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اوبارتی ہے جو تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے وہ کیا ہے وہ حیات الدنیا تو اس کے دھوکے میں نہ آجا پھر اس روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور پھر دنیا کا فتنہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ یعنی فتنہ تدجال دنیا کا فتنہ کیا ہے دنیا کا فتنہ دجال کا فتنہ اس کے باوجود بھی اگر ہمیں کوئی شک رہے ویسے تو شک نہیں رہنا چاہیے اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے وہی پرانے نظریات کے اوپر ڈٹے رہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے اس کے علاوہ ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ دجال کے بارے میں ہیں قیام الساد کے قریب نکلنے والے دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال ہوگا مختلف الخلق یعنی دجال ترہ ترہ کی کئی مخلوقات ہوں گے یعنی دجال کوئی ایک مخلوق نہیں ہوگا خلق کہتے ہیں انگلیش میں کہیں تو کریئشن تو دجال ترہ ترہ کی تخلیقات ہوں گی مخلوقات ہوں گی بنائی ہوئی اشیاء ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا خالق کون ہوگا یعنی کہ وہ ترہ ترہ کی اشیاء جو دجال ہوں گی کیا ان کو خلق اللہ کرے تو جب ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے شروع میں ہی کہہ دیا الحمدللہ اللہ کے لئے ہے ہی حمد حمد کس شعہ میں ہوتی ہے حمد ہر اس شعہ میں ہوتی ہے حمد صرف اور صرف اس شعہ میں ہوتی ہے جس شعہ میں رائی برابر بھی کسی قسم کی کوئی خامی خرابی نقص بغیرہ نہ ہو جو شعہ ہر لحاظ سے مکمل اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک صرف اور صرف خوبیوں کی مالک ہو اگر کسی شعہ میں کوئی عیب ہوتا ہے تو اس کے لئے حمد نہیں ہوتی قرآن کے شروع میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اللہ کے لئے ہے ہی حمد تو ہم غور کریں کہ آیا دجال میں حمد ہے یا پھر دجال تو خامیوں خرابیوں کا گڑھ ہے خامیوں خرابیوں کا نقائص کا مجموعہ ہے دجال تو وہ ہے جس کی وجہ سے ساتھ آئے گی پھر اس میں حمد تو نہ ہوئی جب اس میں حمد نہیں تو پھر اس کا خالق اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی اس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے اور وہ خالق کون ہے اس کی بھی تفصیل آگے سراحت کے ساتھ آ جائے گی لیکن یہاں ہمیں جو بات سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال ترہ ترہ کی مخلوقات ہوں گی اب پچھلی تمام روایات کو جب ہم سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سامنے رکھیں تو ہمیں رائی برابر بھی شک نہیں رہنا چاہیے کہ دجال کیا ہے وہ کیا شئے ہے جو آج ہمارے ارد گرد ہر طرف کھلم کھلا موجود ہے وہ کیا شئے ہے جو حیات دنیا ہے یعنی دنیا کا معلومتہ ہے جس کے دھوکے کا انسان آج شکار ہو چکا ہے یعنی وہ کیا شئے ہے کہ جس کے پیچھے انسان دن رات ایک کیے ہوئے ہے انسان کو یہ علم ہی نہیں انسان کو یہ شعور ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا وہ مقصد پورا کیسے ہو آج انسان کا مقصد ہی یہ بن چکا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہے تو دنیا جو ہے وہ اکٹھا کر دنیاوی معلومتہ اکٹھا کر لے اور کون سا دنیاوی معلومتہ جو انسان کی اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کی ہوئی ترہ ترہ کی مخلوقات ہیں جن کو انسان اپنے لیے آسائشیں اور سہولتیں کہتا ہے بہرحال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جیسے جیسے پرورام میں ہم آگے بڑھیں گے تو ہر بات کی کھل کر وضاحت ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے ہم پرورام میں آگے بڑھیں گے ناظرین ہر بات جو ہے وہ کھل کر واضح ہوتی چلے جائے گی یہاں تک جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھول کر واضح کر دیا کہ دجال کیا ہوگا دجال انسان نہیں ہوگا دجال شیطان ہوگا شیطان کیا ہے ہر وہ شہ جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ کیا ہے وہ حیات الدنیا دنیا کا معلومتہ دنیاوی اشیاء اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بلکل واضح کر دیا کہ شیطان کیا ہے شیطان ہر وہ شہ جو کھل ام کھلا اردگرد تمہارے موجود ہیں جو تمہیں اپنی طرف کھینجتی ہے اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے اتنا کچھ بیان کرنے کے باوجود اتنا کچھ کھول کر بیان کرنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ذرا اس روایت پر نگاہ دڑائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں میں نے تمہیں دجال کے بارے میں جو بھی اجادات حادثات واقعات ہوں گے سب بیان کر دیا اس کے باوجود مجھے یہ یقین ہے کہ وہ تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا یعنی تم ان اجادات وغیرہ کو دجال کی بجائے اپنا مسیحہ تسلیم کا بیٹھو گے اور حیران کن طور پر آج تک کیا یہ نہیں ہوا آج اگر آپ سے پوچھا جائے یہ گاڑیاں یہ جہاز یہ مشینیں یہ ترہ ترہ کی جدید سائنسی طریقے سے اوگائے جانے والی فصلیں یہ خوراکیں یہ کیا ہیں آج جس انسان سے بھی پوچھا جائے تو وہ آگے سے ایک ہی جواب دیتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی جیزیں ہیں یہ تو انسان کے لئے مسیحہ ہیں ناظرین مثال کے طور پر اگر ہم تھوڑا غور کریں تو آج سے چند دہائیاں پہلے یا چند صدیوں پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جب ایک عورت کپڑے دوتی تھی تو اس کو کتنی محنت کرنا پڑتی تھی کتنی مشکت اٹھانا پڑتی تھی لیکن آج جتنے کپڑے وہ پہلے ایک ماہ سے بھی زیادہ مدت میں دوتی تھی اچھ سے زیادہ کپڑے چند لمحوں کے اندر ایک مشین جو ہے وہ دھو کر سکھا کر تیار کر کے دے دیتی ہے جس مشین کو ہم واشنگ مشین کہتے ہیں اور یہ مشین کیا ہے انسان کے اپنے ہاتھوں سے خلق کی ہوئی ایک خلق ایک مخلوق آج جب ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ یہ مشین کیا ہے تو ہر ایک کا یہی جواب ہے کہ یہ مشین جو ہے یہ انسان کے لیے سہولت ہے یہ انسان کے لیے فائدہ ہے یعنی یہ مشین کیا ہے یہ مشین انسان کے لیے مسیحہ ہے لیکن اس کے حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے ہم صرف اس کا ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں جو ہمیں فائدہ مند نظر آتا ہے اس کا دوسرا پہلو ہم یک سر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال آور ہوگا ناظرین جیسا کہ اس روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کے فتنے سے عظم نا کوئی فتنہ تھا اور نا ہوگا یہاں تک کہ قائم ہو جائے گی ساتھ اور نہیں کوئی نبی مگر اور تحقیق دھرایا اس نے اپنی قوم کو اس سے یعنی دجال کے فتنے سے اور میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں ایک ایسی شائع کی جو کسی نبی نے خبر نہیں دی کہ اس میں کچھ شک نہیں وہ آور ہوگا اور میں گواہی دیتا ہوں میں اس پر شاہد ہوں کہ اس میں کچھ شک نہیں اللہ ہرگز آور نہیں ہے تو ناظرین آور کسے کہتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے لفظ آور کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جب تک ہم لفظ آور کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم پر یہ بات واضح نہیں ہوگی کیونکہ آور کا معنی کانا کے کر دیے جاتے ہیں جب اس روایت کے اس حصے کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں وہ کانا ہوگا اور اللہ جو ہے وہ کانا نہیں ہے ناظرین اللہ کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں جیسے ایک انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اس کا تو یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ اگر دیکھو جو سامنے آیا جس نے آکا رب ہونے کا دعویٰ کیا اگر تو اس کی دو آنکھیں ہوئی تو وہ تو تمہارا رب ہو سکتا ہے لیکن اس کی ایک آنکھ ہوگی مطلب کیا مطلب یہ کہ ناظرین اللہ سمہ ناظرین اللہ اللہ کے ذات کی دو آنکھیں وہ بھی انسان کی طرح کی یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بختان جو ہے وہ باندھا جاتا ہے اور باندھا جا رہا ہے اور کسے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بھی شے کے ایک ہی پہلو کو دیکھنا مثال کے طرح پر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو جب آپ کریں تو اس کا صرف ایک ہی رخ دیکھ پائیں ایک ہی رخ سے دیکھ کر کریں دوسرا رخ جو ہے وہ نامکمل رہے کوئی بھی کام کرنا کوئی بھی شے بنانا تو وہ عیب دار عیب زدہ نقائس والی بنانا جس میں خامیاں ہوں خرابی ہوں جس کا آپ ایک رخ تو دیکھ پائیں لیکن دوسرا رخ جو ہے وہ آپ نامکمل چھوڑ دیں اسے نہ دیکھ پائیں یہ کہتے ہیں آور ہونا آور کہتے ہیں کوئی بھی ایسی شے جو خامیوں والی ہے جو نامکمل ہے جو ایک طرف سے تو مکمل نظرار ہی ہے اس کا ایک پہلو تو مکمل نظرار ہے لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کا نامکمل ہے خامیوں والا خرابیوں والا نقائس سے برپور ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر شے کا اس سے جوڑا بنایا تو اسی طرح کوئی بھی شے ہے کوئی بھی خلق ہے تو اس کا صرف فائدہ ہی نہیں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی شے خلق کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اس کا فائدہ والا پہلو اور دوسرا اس کا نقصان والا پہلو تو جو بھی کام دونوں پہلوں سے مکمل کیا جائے دونوں پہلوں کو دیکھ کر کیا جائے وہ ہوتا ہے آور نہ ہونا لیکن کوئی بھی کام صرف ایک ہی پہلو سے دیکھ کر کیا جائے ایک ہی پہلو کو دیکھ کر کر پانا دوسرے سے نامکمل چھوڑ دینا دوسرے سے نہ کر پانا یہ آور کہلاتا ہے مثلا ناظرین اس کی مثال یوں لے لیں ایک طرف اللہ جو ہے وہ رب ہیں اور دوسرے طرف دجال جو ہے وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا ہم نے پیچھے جان لیا کہ دجال کیا ہے دجال ہے تو دنیا دنیا میں ترہ ترہ کی مخلوقات جن کا خالق انسان ہے تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کے ناتے ایک طرف انسان کی ضرورت اس کے سفر کا ذریعہ اس کی سفر کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے سفر کے ذرائع دیئے جن میں گدے گوڑے اونٹ خچر وغیرہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی سواری کے ذرائع خلق کیے اس میں کچھ شک نہیں کہ ان کی رفتار انسان کے خلق کیے ہوئے سواری کے ذرائع سے کئی گناہ کم ہے لیکن اللہ نے جو سواری کے ذرائع خلق کیے اگر وہ عرب ہا عرب خرب ہا خرب سال بھی استعمال ہوتے رہیں گے تو دنیا میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خلق کیا تو جو وہ خارج کرتے ہیں جو کچھ کھاتے ہیں اور پھر وہ خارج کرتے ہیں جو فضلہ خارج کرتے ہیں وہ دوسری مخلوقات کی خوراک ہے یوں فضلہ جو ہے وہ اس دنیا میں جمع نہیں ہوتا بڑھتا نہیں وہ دوسری مخلوقات کے استعمال میں آ جاتا ہے یوں کائنات میں یہ جو نظام ہے یہ اسی طرح بیلنس رہتا ہے یہ میزان جو ہے توازن جو ہے یہ قائم رہتا ہے برقرار رہتا ہے لیکن اس کے برعکس انسان کے خلق کردہ سواری کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انسان کی سواری کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ذرائع خلق کیے وہ دونوں لحاظ سے مکمل خلق کیے ان میں کوئی خامی نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان والا پہلو جو ہے اس کے اندر خامیاں وغیرہ ختم کر دی دور رکھیں خامیوں سے پاک خلق کیا لیکن انسان کے خلق کردہ جو سفر کے ذرائع ہیں یہ جو مشینے ہیں جنہیں ہم گاڑیاں جہاز ٹرینیں وغیرہ کہتے ہیں ناظرین یہ جب انسان ان سواری کے ذرائع کو استعمال کر رہا ہے تو یہ کاربن جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں کاربن چھوڑتے ہیں دعوان چھوڑتے ہیں اب یہ دعوان کہاں جا رہا ہے انسان نے جب ان خلق کیا ان ذرائع کو تو صرف ایک ہی پہلو دیکھا وہ ایک ہی پہلو کونس ہے وہ فائدہ ہی فائدہ دیکھا کہ اتنی تیز رفتاری سے سفر ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اتنی آسائشیں سہولتیں آسانیاں آرام ہوگا سکون ہوگا سفر سالوں کا دنوں میں گھنٹوں میں تہہ ہو جائے گا لیکن جو دوسرا پہلو ہے ناظرین اس سے بالکل اندر حق کا وہ اسے نظر ہی نہیں آیا وہ کیا کہ یہ گاڑیاں یہ جہاز یہ مشینیں آج جو دعوان چھوڑ رہی ہیں اور جن فیکٹریوں میں جن کارخانوں میں یہ مشینیں یہ گاڑیاں بنتی ہیں وہاں سے جو دعوان خارج ہو رہا ہے آج پوری دنیا اس دعویں سے بھر گئی اس دعویں کی وجہ سے آج ہر سال کم از کم تین تیس لاکھ انسان جو ہیں وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں دنیا کی نینانویں فیصد آبادی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے اس دعویں کی وجہ سے آج دنیا میں لا تعداد بیماریاں ایسی ہیں جو اسی دعویں کی وجہ سے پیدا ہوئیں آج دنیا میں لا تعداد مخلوقات ایسی ہیں جن کا قتل ہوا جو صفحہسی سے مٹ گئیں اور وہ اسی دعویں کی وجہ سے ناظرین آج آسمان پھٹ چکا اور آسمان کس وجہ سے پھٹا اسی دعویں کی وجہ سے تو آج جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سواریاں جو ہیں یہ کیا ہیں یہ تو نقصان ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے تو آگے سے کہا جاتا ہے نہیں یہ تو مسیحہ ہیں دیکھو پہلے جو تم سفر کرتے تھے سالوں میں کرتے تھے اتنی تکلیفیں مسیبتیں اٹھاتے تھے حج کرنے جاتے تھے تمہیں مہینے سال سال لگتے تھے رستے میں زیل و رسوہ ہوتے تھے تکلیفیں اٹھانی پڑتے تھے مشکت اٹھانی پڑتے تھے حج کرتے تھے بوڑے حج نہیں کر سکتے تھے آج دیکھو یہ سواری کے ذرائع خلق کیے تو تم بڑے آرام سے بیٹھ کر جاتے ہو اور وہی انہی مخلوقات جو ہیں ان سے سہولتیں فائدہ اٹھاتے ہو اور حج کر کے گھر آ جاتے ہو کتنا آرام دے یہ نقصان ہے یا فائدہ ہے یہ فساد ہے یا اصلاح ہے یہ دجال ہے یا مسیحہ ہے تو اس کو اصلاح پیش کرتے ہیں اس کو مسیحہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس کو پھر دنیا کی اکثریت جو ہے اسی کو مسیحہ تسلیم کر رہی ہے آج اس سب کو رب بنا کر بیٹھیں گے یہ ہے آور ہونا تو دجال جو ہے وہ آور ہوگا یعنی ہر وہ شہ دجال ہوگی جس میں خامیاں ہوں گی نقائص ہوں گے خرابیاں ہوں گے جو ایسی شہ کو خلق کرے گی خامی والی شہ کو خلق کرے گی خرابی والی اشیاء کو خلق کرے گی وہ جو خالق ہوگا وہ وہ دجال ہوگا اللہ جو ہے وہ آور نہیں ہے مطلب کیا اللہ جو ہے وہ سبحان ہے اللہ پاک ہے اس سے کہ وہ عیبدار خلق کرے اللہ کوئی بھی کام جو کرتا ہے وہ اس کام کے دونوں پہلوں سے اس شہ کو مکمل کرتا ہے اللہ کی ذات جو بھی کام کرتی ہے اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ دونوں پہلوں سے مکمل ہر قسم کی خامیوں خرابیوں سے پاک خلق کرتا ہے اللہ تو ناظرین یہی وہ واحد ایک علامت تھی یہی وہ واحد ایک خبر تھی جو دجال کی پہچان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منفرد بیان کی کہ جان لو دجال جو ہے وہ آور ہوگا اللہ جو ہے وہ ہرگز آور نہیں ہے مطلب کیا ہر وہ شہ جس میں خامیاں ہوں جس میں خرابیاں ہوں اور انسان اس کے باوجود اس کو اپنے لیے مسیحہ سمجھتے ہیں اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں وہ کیا ہے وہ دجال انسان اس کے دھوکے کا دجل کا شکار ہو گیا اور جو بھی ایسا خلق کرتا ہے جس سے بھی ایسا کام ہوتا ہے جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ دجال ہے اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ہر لحاظ سے پاک مکمل کرتا ہے وہ کسی قسم کی خامی رائے برابر بھی کوئی عیب کوئی فطور کسی شہے میں نہیں چھوڑتا تو جس شہے میں بھی ہمیں یہ بات نظر آئے خامی نظر آئے خرابی نظر آئے تو وہ کیا ہے وہ دجال ہے لہذا اس سے بچنا پھر اس کے علاوہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تھا یعنی کہ ماضی میں بھی یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ ماضی میں بھی عوضر چکا اور پھر اس فتنہ کو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فتنہ کیا ہے آزم اس سے آزم کوئی فتنہ نہیں ہوگا آزم کسے کہتے ہیں آزم اس کا مادہ ہے آزامہ عین زوین میم عربی میں آزامہ ہڈی کو کہتے ہیں ہڈی میں مضبوطی پائی جاتی ہے سختی پائی جاتی ہے قوت پائی جاتی ہے اور ہڈی جو ہے وہ جسم کے اندر پائی جاتی ہے گوشت کے اندر ہڈی جو ہے اگر اس کو ٹیڑا کریں تو وہ ٹیڑی نہیں ہوتی وہ مڑتی نہیں اگر آپ ٹیڑا کرنے کے کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی پھر اسی طرح ہڈی جو ہے وہ گوشت کے اندر پائی جاتی ہے جسم کے اندر پائی جاتی ہے اگر جسم کے اندر سے تمام کی تمام ہڈی نکال لے جائے تو پیچھے جسم کی کیا اہمیت رہے گی کیا حسیت رہے گی اس شیعہ کو آزم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے بھی فتنے ہیں جتنے بھی فتنے ہیں ان میں سے آزم جو ہے فتنہ دجال ہے یعنی کہ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے اگر اس فتنے کو فتنوں سے نکال دیا جائے تو باقی فتنوں کی اہمیت و حسیت بلکل ایسی ہی رہ جائے گی جیسے جسم کے اندر سے گوشت کے اندر سے تمام کی تمام ہڈی نکال لی جائے تو جو جسم کی اہمیت و حسیت رہ جاتی ہے اس سے جو بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ دجال بنیادی طور پر دنیا ہی کے فتنوں کا نام ہے لیکن دنیا کے فتنوں کی ان پیک کا نام ہے یعنی کہ جو سب سے اوپر والے جو سب سے بڑے فتنے ہیں دنیا کے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیمت تک آنے والے جتنے بھی فتنے ہیں جتنے بھی فتنے ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ کونسا فتنہ ہے وہ فتنہ دجال کا وہ فتنہ دجال ہے